نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ سردی نے ستم دھانا شروع کر دیا ہے تاپمان میں بھاری گراوٹ ہو چکی ہے دلی سمیت پورے اتر بھارت میں شیط لہر کا پرکوب جاری ہے اس کے علاوہ راج کے پشمی حصے کے کچھ علاقے گھنے کوہرے کی چپیٹ میں ہے اوچھے پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے جس کے قارن دیش کے زیادہ تر حصوں میں تھنڈ کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی وجہ سے میدانی علاقوں میں تاپمان نیچے گر رہا ہے اور کہیں کہیں گھنہ کوہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے دلی انسیار میں چار ڈگری سلسلسلس نیونتم تاپمان نے سردی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اتری بھارت کے زیادہ تر حصوں میں عوصت نیونتم تاپمان پانچ ڈگری سلسلسلسلس سے نیچے ریکارڈ کیا گیا موسم بھاگ کے مطابق پہاڑوں پر جتنی برف باری ہوگی میدانوں میں اتنی ہی تھنڈ بڑھے گی دلی انسیار میں شکروار کو نیونتم تاپمان چار ڈگری رہا وہی اس نے دس سال کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اس سے پہلے دوہزار گیارہ میں سولہ دسمبر کو نیونتم تاپمان پانچ ڈگری تھا دلی میں آج یعنی انیس دسمبر کی موسم کی بات کریں تو کل کے مطابق آج ایک ڈگری زیادہ تاپمان درج کیا گیا ہے اس سے بیٹے دن دلی میں تین ڈگری کے آس پاس تاپمان درج کیا گیا تھا ایسا انمان ہے کہ مہینے کے انت تک دلی کا نیونتم تاپمان دو ڈگری سیلسیس پہنچ سکتا ہے حالانکہ شیط لہر کے چلتے تھنڈ میں سے زیادہ پر بھافت نہیں پڑے گا دلی میں بڑتی تھنڈ کے ساتھ ہی ہوا کی خراب گروتہ برقرار ہے وہیں ہیماچل پردیش جمہو اور کشمیر میں کئی جگہوں پر تاپمان شنی سے نیچے چلا گیا ہے ہیماچل کے منالی، ڈلہوجی، کیلانگ اور کلپا میں تاپمان شنی سے نیچے چلا گیا ہے ان راجیوں کے کئی علاقوں میں برف کی صفیت چادر دیکھنے کو مل رہی ہے موسم ویبھاگ نے کہا کہ پنجاب، ہریانہ، چنڈگر اور دلی، اتری راجستان اور اتر پشیمی اتر پردیش میں اگلے دو دن کڑاکے کی تھنڈ پڑے گی ویٹی آئی کی خبر کے مطابق، ویبھاگ نے سترہ سے چوبیس دسمبر اور چوبیس سے تیس دسمبر تک کے اپنے پوروانمان میں کہا کہ اتر پشیم، مدھے اور پوروی بھارت کے زیادہ تر حصوں میں نیونتم تاپمان سامانی سے دو سے چھے ڈگری سیلسیس رہے گا بھارتیہ موسم ویگیان ویبھاگ نے اگلے ہفتے تک ایسی ہی تھنڈ کی استطیق بنے رہنے کا آنمان جتایا ہے حالانکہ ایک ہفتے بعد کچھ راحت ملنے کی امید کی جا سکتی ہے اس خبر میں فلحال اتاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ